ہائی فرنس السلام علیکم میرا نام مظفر آپ دیکھ رہا ہے میٹیکنیکل یوٹیوب چینل آج ہم ایک اسپریٹیسی کا اوپر ویڈیو بنایا اسپریٹیسی میں کلیمیٹر لگا کے کیسا گیس چک کر سکتا ہے گیس زیادہ ایک ہمیں کر کے آپ کو یہ کیسا چک کرنے کا کر کے معلوم نہیں رہے گا تو آپ کو یہ ویڈیو لازٹ اند تک پورا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کو بھی پتا چل جاتا ہے کیسا یہ چک کرتا ہے کر کے ابھی ہمچا کے ویڈیو پہ دیکھتا ہوں کلیمیٹر لگا کے کیسا ہم گیس کم زیادہ ایک کر کے چک کر سکتا ہے کر کے اوکے فرنس ہم کلیمیٹر کو لگا دیا آپ کو نیوٹل نہیں رہے گا تو فیس پہ بھی کوئی بھی ایک نیوٹل فیس کوئی بھی ایک ویر پہ آپ کو لگا سکتا ہے کلیمیٹر کو لگا کے آپ کو ایمپیر موڈ پے ڈالنا پڑے گا میٹر کو اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا اورڈور کا اوپر موڈل سیریل دیا ہوا اس کا نیچے یہ اورڈور کتنا ایمپیر لیتا ہے کر کے دیا ہوگا اسی حساب سے ہم کو بھی ایمپیر چک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو میٹر لگانا ہوگا ایک ویئر پہ لگانا ہوگا لگا کے ایمپیئر موڈ پہ ڈالنا ہوگا اس میں دو ویئر ہے نیوٹل فیس ایر تین ویئر ہے ابھی کبھی چار ویئر آ جاتا ہے نیوٹل فیس ایک کنٹرول آ جاتا ہے کنٹیکٹر کے لیے اور کنٹرول ویئر میں نہیں لگانے کا جو مائن کنٹرول ہے اس میں جو مائن جو سپلی ہے اس میں لگانا پڑے گا ابھی اس میں آپ کو پتا دیتا ہوں ایمپیئر کم رہے گا گیس کم رہے گا ایمپیئر زیادہ رہے گا کیا فولٹ ہو سکتے آپ کو ایمپیئر زیادہ ہوگا آپ کو کیپیسٹر چک کرنا ہوگا اس کے بعد کینڈنسر فیڈ موٹر سلو ہے کر کے دیکھنا ہوگا سپیڈ کم ہے کر کے اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کینڈنسر میں ڈسٹ ہے کر کے اس کے بعد آپ کو چک کرنا ہوگا فیلٹر ڈرائر فیلٹر کیپلری بلوک ہے کر کے یہ سارا بلوک رہے گا آپ کا جو جو اوڈور کا کمپرسر ایک گنڈا آدھا گنڈا چل کے کمپرسر گرم ہو کے ٹرپ ہو جاتا ہے یہی پروبلن رہتا ہے توڑا چل کے بند ہونے میں آپ کو ایسی کمپلین ملا تو یہ سارا آپ کو چک کرنا ہوگا ایک کے کر کے آپ کو چک کر کے ایک کمپلین اٹین کرنا ہوگا کبھی کبھی سارا کچھ اچھا ہے کمپرسر توڑا توڑا ایمپیر بڑھ جاتا ہے ابھی ایک پہلے آٹھ ایمپیر لیتا ہے توڑا 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 کر کے تیرہ بیس تک لے کے بند ہو جاتا ہے وہ کمپرسر کا فولٹ ہے آپ کو کمپرسر بدلی کرنا ہوگا ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی میں میٹر لگا دیا میٹر لگانے کا بعد ابھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کمپرسر چال ہو گیا 8.998.8 لیتے ہیں ابھی اس کے اندر جو موڈل نمبر میں لکھا ہوا 11.5 ایمپئر ہے ہم کو ابھی اس سے زیادہ کم ہے اس کے لیے ہم کو گیس کم ہے کر کے لگ رہا ہے سکسن پائپ بھی تندہ نہیں ہو رہا ہے ابھی آپ کو گیس مارنا ہوگا ابھی گیس مارنے کا ٹائم پہ آپ کو ایمپئر کا اس حب سے بھی نہیں مار سکتے آپ کو سکسن پائپ پکڑ کے دیکھنا ہوگا سکسن پائپ اچھا چل تندہ ہو گیا بس ایمپئر بھی ایمپئر 11.5 دیا کر کے 11.5 کا ایمپئر تک نہیں مارنا چاہیے کیونکہ بار کا ٹیمپرسر کا اوپر ایمپئر بھی بڑھتا ہے گیس بھی بڑھتا ہے ابھی موننگ کا ٹائم پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سکسٹی پیسر رہے گا جو دوپیر کا ٹائم میں بھی سیونٹی رہتے ہیں ابھی ایمپئر بھی ساتھ میں مڑ جاتا ہے اسی حساب سے بار کا ٹیمپرسر کا حساب سے ہم کو گیس مارنے کا ٹائم آپ کو کیا چک کرنا ہوگا ہمارا جو سکسن لائن ہے وہ اچھا تندہ رہنا چاہیے تندہ اچھا تندہ رہے گا تو ادھر تندہ رہے گا تو ہمارا جو انڈور کا جو کولنگ کوئل ہے وہ تندہ رہتا ہے اسی حساب سے مارنا چاہیے آپ کو میں ہی تھوڑا پتہ رہا ہے ایمپئر میں کیا کیا چک کر سکتے جو نیا ٹیکنیشین لوگ کے کبھی بھی کمپلین میں جانے کا ٹائم میں ایمپئر لگا کے کام کرو تب ہی آپ کو ابھی کام جلدی بھی کر سکتے ابھی کبھی کبھی کمپرسر چال ہونے کا ٹائم میں کمپرسر چل رہے نہیں چل رہے کر کے بھی پتہ نہیں ہے اس کے لیے ایمپئر میٹر لگا دیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کمپرسر چل رہے نہیں چل رہے کر کے اوکے فرنٹس آج کے لئے اتنا ہی پتہ نہیں کہتا اوکے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور چینل کو سسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو انشاءاللہ اور ایک نیا ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں تینکیو فرنٹس سکریہ